میرے پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کے حساس جن سے آزا کون سے ہوتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے اندر جسم اور باڈی کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن میں احساس ہوتا ہے حساسیت ہوتی ہے مطلب فیلنگز ہوتی ہے اگر عورت کے ان حصوں کی مالیس کی جائے ان حصوں پر ہاتھ فیر آ جائے تو عورت فوراں ہمبستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے یہ بتانا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ شادی کے بعد کچھ لوگوں کی یہی سکایت رہتی ہے کہ بیوی ہمبستری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو جسم کے ان حصوں کو دبانے سے ان حصوں کی مالیس کرنے سے ان حصوں کے ساتھ کھیلنے سے عورت فوری طور پر تیار ہو جاتی ہے لیکن ایسا کیول شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے اس کا آپ کوئی غلط مطلب مت نکالیے گا اور ایسا کسی غلط ارادے کے ساتھ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہرگز مت کریے گا اگر آپ کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا اور ایسا کرنا جنا کہلائے گا اس لیے یہ کیول بیوی کے ساتھ ہی کریں ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دھیان سے سنیں سب سے پہلے آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو یہ کیسے پتا چلے گا زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے بلکہ عورت کو چھونے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بیوی تیار ہے یا نہیں یا شوہر بیوی کی ہوت یا گال کو چونگتا ہے تو فورا شوہر کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بیوی ہمبستری کے لیے راضی ہے یا نہیں ٹھیک اسی طرح اگر عورت ہمبستری کے لیے تیار ہے تو وہ اپنے مرد کی حساس حالت کا پتا کیسے لگائے وہ یہ کیسے پتا لگائے کہ اس کا شوہر ہم بستری کے لیے راضی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے اندر عورتوں کے مقابلے میں یہ خوبی اور اچھائی موجود ہے کہ ان کو زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس کی فیلنگز جگانے کے لیے اسے زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ اگر بیوی شوہر کے گال یا ہوت کو چوم لے تو معلوم چل جاتا ہے کہ مرد تیار ہے یا نہیں جبکہ کچھ عورتوں میں یہ بات جاننے کے لیے شوہر کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ جب تک مرد کو عورت کے بارے میں اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں یہ جانکاری نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسری کے لیے تیار ہے یا نہیں تو دونوں کے دل و دماغ کو سکون کیسے مل سکتا ہے اور ایسے میں وہ دونوں ایک دوسری سے خوش نہیں رہ پائیں گے کیونکہ مرد گھر سے باہر پورے دن کام کرتا ہے تھک جاتا ہے پرسانی اٹھاتا ہے تو لہٰذا عورت کو چاہیے کہ جب شوہر گھر پر آئے تو اسے اچھے سے کھانا کھلائے اور جب شوہر سونے کے لیے تیار ہو تو سب سے پہلے اپنے شوہر کو محبت اور پیار بھری نگاہ سے دیکھیں اس کے بعد اپنے شوہر کے ہوت چومیں گال چومیں پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے ریڑ کی ہڈی کو چھوئے اور اس پر ہاتھ فیرے اور سہلائے کیونکہ ایسا کرنے سے شوہر کے جسم میں اُبھار آتا ہے اور مرد کی حساسیت جاگنے لگتی ہے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو سمجھنے کی پوئی کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی سمجھے اور اپنے شوہر کی باڈی یعنی جسم کو بھی اچھی طریقے سے سمجھے تاکہ میعا بیوی دونوں اپنی جنسی زندگی اچھی طریقے سے گجار سکے جو اللہ تبارک وطالہ نے ان دونوں کے لیے حلال کی ہے اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی حساسیت کا اپنی بیوی کے احساس کا پتہ لگانے کے لیے بھرپور کوشش کریں اور شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حساسیت کو یعنی فیلنگز کو جگانے کے لیے بیوی کی پیار کے اوپری حصے پر یعنی ران پر ہاتھ فیرے اور بیوی کے کمر پر بھی ہاتھ فیرے اور سہلائے اور شوہر ہر وہ جائز طریقہ اپنا ہے جسے بیوی کے اندر اُبھار پیدا ہو سکے یعنی بیوی ہمبستری کرنے کے لیے تیار ہو سکے کیونکہ جب تک دونوں ایک دوسرے کی احساس کو نہیں جگائیں گے تو مباسرت کا فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے اور اگر مباسرت اچھے سے نہیں کریں گے تو زندگی بھر دونوں کے بیچ یوں ہی لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے کیونکہ یاد رکھنا بیوی آپ کے گھر صرف کھانے کے لیے یا پینے کے لیے یا اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہی نہیں آتی ہے یہ سبھی چیز تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر بھی بہت اچھے طریقے سے حاصل کر ہی رہی تھی اگر آپ اپنی بیوی کی جنسی تعلقات پورا نہیں کریں گے جو جنسی خقوق ہے بیوی کا آپ کے اوپر ان کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کی بیوی کا پیار آپ کے لیے کم ہو جائے گا وہ آپ سے نفرت کرنے لگے گی آپ سے دور ہو جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی تو اس لیے پہلے خاص عمل کے لیے ایک دوسرے کو تیار کریں مطمئن کریں پھر خاص عمل کریں اس کے بعد دیکھئے آپ کی بیوی آپ سے پوری زندگی کیسے خوش رہتی ہے وہ اچھے سے کام کرے گی سبھی کام کو اچھے سے انجام دے گی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو اپنی بیوی سے اچھے سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی اسے مطمئن اور خوش کرتے ہیں اور نہ ہی عورت کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی سیدھے شروع ہو جاتے ہیں بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ کام پر سے آئے اور نہ ہی بیوی سے بات کیے نہ ہی اس کا حال خیریت معلوم کیے سیدھے یوں ہی ہم بستری کے لیے شروع ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی اس دن ہم بستری کے لیے تیار نہ ہو ہو سکتا ہے اسے کوئی تینسن یا پریسانی ہو ہو سکتا ہے اس کی طبیعت صحیح نہ ہو اور آپ نے اس سے معلوم بھی نہیں کیا اچھے سے بات بھی نہیں کی اسے خوش بھی نہیں کیا اور آپ سیدھے یوں ہی شروع ہو گئے تو اس طرح اگر آپ جبردستی کر بیٹھے تو ایسی صورت میں مجھا بھی ختم اور خوشی سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور آپ کی بیوی آپ سے نفرت بھی کرنے لگے گی اس لیے ہم بستری کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے جسم سے کھیلو اور مجھا لو اس کے بعد مباسرت کرو جب دونوں میاں بیوی ایک دوسری کے لیے تیار ہو جاؤ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ